بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم رہیں گے ہم سمجھتے ہیں جب تک دعا کمیل نہیں پڑھیں کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ہم استغفر اللہ ربی و آتو بولے کی تذبیع نہ پڑھیں ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے یقینی کر پڑھیں یہ سارے وہ سرائے ہیں جس کے سر سے گناہ معاف ہوتے ہیں نوزو بلا میں ساری نہ میں دعا کمیل کی مخالفت کرنا ہوں نہ استغفر اللہ کی تذبیع کی مخالفت کرنا ہوں لیکن جو استغفار جو گناہ کی مغفرت کو خداوند مطال نے گریہ پر امام حسین نے رکھا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا لہٰذا ہم نے گریہ کو ڈھوننا شروع کیا کہ گریہ سے کچھ حاصل بھی تو ہو یہ ہے مادہ پرستی یہ ہے میٹرلیسٹ انسان مادی انسان کہ کوئی زندگی میں حلچل ہونی چاہیے ہمارا کوئی فائدہ نظر آنا چاہیے ہماری کئی حکومت پر قرار ہونی چاہیے کہیں ہمارا تسلط ہونا چاہیے کہیں ہماری جو کوئی قدر ظاہر ہونی چاہیے کیوں یہ ہے فیزیکل فائدہ یہ فیزیکل فائدہ ہیں میں نے کل بھی آپ کی خطر میں عرض کیا میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں چاہے عشر کی مجلس ہو خمسے کی مجلس ہو ایک مجلس ہو ایک مجلس میں شاید ممکنے کبھی کہوں کبھی نہ کہوں لیکن خمسے اور عشر کی مجلس ضرور بر ضرور یہ کہتا ہوں میرا بچہ اور جوانی یاد رکھئے گا متعابد بن اہلِ بیت تعالیٰ نموسلام تعلیمات آلِ محمد کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دو اگر آٹھو امام فرماتے ہیں یابن شبیب لوگ بکیتہ علال حسین حتی حتی خفر اللہ سنوبہ کا کثیر انکانہ اور قلیلہ صغیر انکانہ اور کبیرہ کے امام فرماتے ہیں آٹھو امام اے اتنے شبیب اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور تمہارے رخصار پر بہنا شروع ہو جائے تو خدا سارے بنان کبیر اور صغیرہ کو بخش کرتا ہے انسان کسی میں تاجب کر رہا ہے امام کے فرمان میں تاجب کر رہا ہے جلیے کے تحصیل میں تاجب کر رہا ہے مولا حسین کی مسلمیت میں تاجب کر رہا ہے امام کی صداقت میں تاجب کر رہا ہے کسی چیز میں تاجب ہے یعنی اور کیا چیز چاہیے ہمیں مجھے بتا دیں تو میں اس کے لئے کچھ دھوننا شروع کروں کیا مزید ہمیں چاہیے امام کیا فرمائے کیا کہے اسی طرح جب انتظار کی بات آئی میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ کی خطت میں ارز کرنا جارہا ہوں خدا کے لئے تعلیماتِ آلِ محمد یہ ہے دیرائیت دیرائیت کو ذرا سمجھیں کیا ہے دیرائیت روایت میں تعقل روایت میں تدبور روایت کو سمجھنا یہ کماد ہے آپ کی خطت میں ارز کیا تھا میں نے روایت کہ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی منظر کس کے ذریعے سے پہچانو کس کے ذریعے سے پہچانو سوم و سنا کے ذریعے سے نہیں کتنا ہاتھ میں تصویح پڑے استغفراللہ یقینی طور پر انسان استغفار پڑے لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے یہ میار نہیں ہے منزلت کا میار اس کا روایتوں میں ٹیپٹ ہے روایتوں میں کتنا ادھرا ہوا ہے کتنا فہم روایت ہے کتنی سمجھ ہے روایت ہے کتنا دیرائیت ہے روایت ہے یہ امام فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے شیعہ کو پہچانو اس کے ذریعے سے ہمارے شیعہ کو پہچانو روایت دیرائیت روایت خیر من الف روایت توجہ کریں حافظ قرآن آگیا یقین جانئے میں ابھی یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک شخص ایک بچہ بھی پانچ سال کا بچہ ہو دس سال کا بچہ ہو بیس سال کا انسان ہو پچاس سال کا آدمی ہو ابھی قرآن کی تلاوت اگر حفظ ایک سورے بقنا پڑھانا شروع کر دے ہم سب کے سب ہماری توجہ اس کی طرف جلے جائیں یہ ہمارے لئے موجزہ آور ہے یہ ہماری توجہ کو چل کرتا ہے لیکن اگر کوئی روایت کی فہن بتا رہا ہو امام کیا فرماتے ہیں دیرائیت و روایت ایک روایت کی دیرائیت افضل ہے ہزار روایتوں بیان کرنے سے ابھی آجائے حافظ نحجر بلاغا ابھی آجائے حافظ نحجر بلاغا حافظ قطب اربار آجائے ہوتے نا کچھ دنوں پہلے جب نے آیا حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو برگرد جلسے جلوس اور اس کے ساتھ لوگ اب وہ زمان میں سیلفی کا زمانہ نہیں تھا سیلفی اور اس سے ہمیں چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں امام خدارہ آئمہ کی تعلیمات کو حاصل کریں شہار میں ہمیشہ سے کہتا ہوں شہار سلوکن نالے یہ سارے چیزیں شہار کی حد تک اچھی لگتی ہے سلوکن کی حد تک اچھی لگتی ہے ہم دیکھیں قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کیوں امام فرما رہے ہیں تیرا آیت اور روایت ایک روایت کی تیرا آیت اس لیے توجہ کیجئے گا کیوں اس لیے کہ ممکن ہے جب انسان کو کسی کو گمرہ کرنا ہو میں ہمیں شکل چبلہ کہتا ہوں ہمیں صفین نے ایک بہت بڑا درز دیا ہے صفین نے ایک بہت بڑا درز دیا ہے کیا درز دیا ہے جس طرح ہم فزیکل چیزوں سے مادی چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اثر آ جاتا ہے صفین کے میدان میں بے نہیں یہی ہوا کیا ہوا تھا یہاں قرآن ناطق ہے جن کے بارے میں ہمارے گفتو ہو جار رہی ہے راسخون فریل لَوْاَنَّ قُرْآنًا کون ہی ہے لَوْاَنَّ قُرْآنًا سُنِيَ رَبْ بِهِدْ جِبَادْ قُتْتِ عَدْ بِهِلْ عَرْضِ اَوْقُلْ نِمَا بِهِلْ مَوْتَا یہ وہ ہے جو پہاڑوں کو یہ دوسرے جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے پلچ سپکنے میں طبیعی مسافت کو تیہ کر سکتا ہے مردے کو ٹھوکر مارے جو زندہ ہو سکتا ہے یہاں قرآنِ ناطق ہے توجہ کیجئے گا یہی فرق ہے ہم فیزیکل اور مادی نگاہے لگتے ہیں جو سفین کے میدان میں تھا چونکہ راسخونہ فیلیل کی معرفت نہیں ہے نا چونکہ رسول نے جو کہا کہ علی مارا قرآن بل قرآن ماری معرفت نہیں ہے لہٰذا یہاں پر قرآنِ ناطق ہے قرآنِ ناطق ہے اور جب نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا سب نے علی کو چھوڑ دیا اور نیزے پر جو قرآن کو بلند کیا اس کے پیچھے جا رہے ہیں تو جو کیا ہے خدا رہا مومن اس طرح سلوگنز اور نہروں کی صدمے نہ آئے علمی علم حوضہ علمیہ کیا کرتا ہے فقی آپ کے سطح میں چند دنوں پہلے میں نے آیت اللہ الرزمانگر سعید حکیم کہ جس کی زندگی اپروکسیمیٹر سو سال کی زندگی جس میں کسی سے گزاری میں نے آپ کے سطح میں آنس کیا کیونکہ یاد رکھیے گا ان کو کوئی حیل فرن نہیں پڑتا ہے زندہ تھے تو نہ فرق ہے نہ زندگی کی بات تو یہ چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد تو انسان ہے اور قبر کی سوال جواب ہے اور کچھ نہیں ہے بس تابع جو کیا آپ نے قرآن میں تدبر کریں قرآن میں تفاقر کریں قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کے سطح میں عرص کیا کیا فرم کیا عرص کیا میں نے آپ کے سطح میں عرص کیا کہ قرآن کی دو جہت ہے قرآن کی دو حیثیت ہے اور یہ میں آپ کی سطح میں قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک حیثیت وہ ہے جو قرآن کی سورہہ آلِ عمران کی آیت نمبر سات آیت نمبر سات یہ جو قرآن کی آیت آلِسورہ آلِ عمران کی آیت نمبر سات ہے سورہہ آلِ عمران کی آیت نمبر سات ہے یہ میرور آپ کے لئے ہیں میرور آپ سے مورا reductions کے علاوہ جس میں مراعین, مجھٹہین, فقی جو جس کو بھی آپ لے کر آنا چاہے غیر از معصومین غیر از راسف ہونا فرعن کے لئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ جس کو میں دلوں سے سننا میں کلام قرار دے رہا ہوں ہو اللذی انزل علیکل کتاب میں ہو آیات و محکمات ہو نعمل کتاب وہ اخر متشابعات جن کے دلوں میں کچی ہے جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ آیات متشابع کے پیچھے جاتے ہیں فتنی کی غرص اور تابین کی غرص ہے ہمارے لئے کونسی آیات ہیں ہمارے لئے قرار کہہ رہا ہے آیات محکمات ہیں صدق اللہ علیہ الرزیم لہذا قرار کی تلاوت کرنا ہے سارے قرار کی تلاوت کرنا ہے چاہے آیات متشابع ہو چاہے آیات محکمات ہو اس پر ایمان رکھنا ہے اہم ترین چیز کہ اس آیت کا اہم ترین پیغام کیا ہے یاد رکھئے گا روایتوں میں ایک نکتہ پیان ہوا کہ فیلان میں میں اس مسئلے میں بہت زیادہ روایتوں کو بھی جمع نہیں کیا میں نے اس موضوع کے سلسلے میں کہ روایات کیا بیان کر دیئے جس طرح قرار کی آیات میں ناسخ ہے منزوخ ہے تعویل ہے تنزیل ہے محکم ہے متشابع ہے اسی طرح ہمارے کلام میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے ہمارے کلام میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے لہذا آئیمہ کا کلام آئیمہ کا کلام دین کا حاصل لینا ہے دین کے لئے اور کوئی حسنیا دین حاصل کرنے کا اس کے لئے قرآن اور سنت کے لئے کوئی اور ذریعہ ہو تو آئیے ہم وہاں پر جا کر جا کر وہاں پر تلمس کریں وہاں سے دین کو حاصل کریں اگر کہیں اور سے دین حاصل ہو سکتا ہو معصوم انشارت فرماتے ہیں معصوم انشارت فرماتے ہیں کیا اگر سعید حکیم اپنی نصیت میں اگر سعید سعید الحکیم اپنی نصیت میں اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ روایت میرا بچوں جوان آپ کے اندر اتار لے اس کا ویسی نیشن لے لے اس حدیث کا ویسی نیشن لے لے کیا من اخذ دین اللہ ہے من اخذ دین اللہ ہے بسنت بالقرآن بسنت زال الجبال زالت الجبال کہ جو شخص دین کو لیتا ہے قرآن سے اور سنت سے جو لیتا ہے پہار اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا کوئی اس کی ایمان کو نہیں حرکت دے سکتا ہے آج کیوں تو سبزم ہو جاتے ہیں کیوں مرتر مرتردد ہو جاتے ہیں کیوں اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا ایمان مزید ترقی کی ضرورت ہے مزید ریسرٹ کی ضرورت ہے مزید اپنے ایمان کو پڑھانے کی ضرورت ہے امام فرقات ہے جو قرآن و سنت سے دین لے گا قرآن و سنت سے جو دین لے گا پہار اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے امام ایک ایمپوسیبل چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہاں پر ایمپوسیبل زموران وہ ایمپوسیبل اقلی نہیں ہے ایمپوسیبل عورفی ہے وہ اللہ کہے خود قرآن کے دے لوگا انا قرآن و سوئیے رت پہ جبال نہیں یہاں بحث ہے کہ جو میں منطق کی بحثیاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ ایمپوسیبل کی کچھ قسمیں ہیں کچھ اقسام ہیں ایمپوسیبل کی لہٰذا امام ایک تشبیح دینا چاہ رہے ہیں کہ پہار اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے اس کا ایمان اتنا محکم ہوگا کیوں اسے قرآن سے اس نے ایمان لیا ہے سنت اور روایہ پہ آل محمد سے ایمان لیا ہے لہذا دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایمان سے خارج نہیں کر سکتی ہے اور ایمام ارشاد فرماتے ہیں مناخص الدین بے افواہ بے رجال اور جو لوگوں کی زبان سے دین لیتا ہے اور زبان لوگوں کی کوئی بھی چیز ہو چاہے پورٹسپ ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے سوشل میڈیا امام ارشاد فرماتے ہیں مناخص الدین جو دین کو لیتا ہے بے افواہ بے رجال لوگوں کی زبان سے لیتا ہے لوگوں کی لوجک سے دین لیتا ہے یہ نا لوجک بھئی رونے کا کیا فائدہ رونے کا فلسفہ کیا ہے ازاداری کا فلسفہ کیا ہے وہ جو ازادار ہے وہ تو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرما دیا بس اب ہمارے لئے کافی ہے مولا حسین کی محبت بھائی اب میں اس موضوع پر گفت بھائی نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف ایک جملہ سن لیتی ہے جب پوری ماں جوان بیٹے کے لاشے پر رو رہی ہونا تو آ کر اس سے پوچھ لینا کیوں رو رہی ہو اگر جو فلسفہ وہ بتا دے وہی مسائل پر کے لیے کا فلسفہ ہے وہ کیا کہے گی میرا لختے جگر تھا ایسا ہی نا تو جس لختے جگر کو میں حسین اپنی آنی پر پھدا کر دوں ان کی شاہدت پر کیا مجھے رونا نہیں آئے گا پس توجہ کیجئے گا یہ اس قسم کے فلسفے ہیں روایات سے دیکھئے روایات ہے موتبانہ اور دیکھیں کہ فوقہا انہیں جو جو بیان کرنے والے جو دین کی فہم رکھنے والے ہیں دین کی فہم رکھنے والے ہیں کہ جو چانتے ہیں کہ دین دین کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے دین کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے فقی مجھے گئے کہ جو ساری زندگی قال الیمام باغر علیہ السلام قال الیمام سادق علیہ السلام جو کر رہا ہوتا ہے جس کا صبح و شام انہی کتبوں میں جو اورہ گردانی کر رہا ہوتا ہے صرف وصف اس کا ہم مغم کیا ہے اس کے نگاہوں کی سامنے کیا ہے سوائے روایات آئمہ کے علاوہ کچھ ہے آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں نا صبح و شام تک آپ اپنی فیلڈ کے اپنی فیلڈ کے کام سے متصر رہتے ہیں آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اتنا اتنی مہارت ہے تیس سال کی مہارت ہے چالیس سال کی مہارت ہے پچاس سال کی مہارت ہے کہ اگر کوئی آپ کو سوٹا ہو بھی اٹھا دے تو آپ اپنی مہارت سے متعلق جو آپ سے سوال کہا لے گا آپ جواب دے دیں گے فقی جس کا صبح و شام کام یہ ہے کہ قال الیمام صادق قال الیمام باغر علیہ السلام اللہ علیہ السلام میں زندگی گزارتا ہے وہ زون کے شارے سے واقف ہے زون کس حق ہے مزاج مزاج خب اس کے لئے اس کے لئے وقت چاہیے اس کے لئے ٹائن چاہیے اس کے لئے زندگی کو بخف کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا سے نہیں آتا ہی ہے بچوں ان تعلیب علموکوں کے جو حوزہ علمیہ کے تعلیب علموکوں میں ہیں جو باقی تعلیب علموکوں میں ان کی مرضی ہے لیکن جو حوزہ کے تعلیب علم ہے ان سے خصوصی طور پر یہ کہتا ہوں چھوڑ دیجئے ووٹس اپ کو سوشل میڈیا کو یوٹیوب کو اور اپنا وقت لگائیے کسی سے لئے تحصیل علم علم الہی میں لگائیے وہاں سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا ساری سیاست کا علم آ جائے گا ساری سیاست کا علم آ جائے گا اس کے لئے کئی علم سے سیاست انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑھئی ہے جب ان کے سامنے کوئی قضیہ آئے گا کوئی مطلب آئے گا تو سمجھ جائے گا کہ روایہ کے آل محمد کے مطابق ہے یا روایہ کے آل محمد کے برخلاف ہے ہمارے مراجین ہمارے مراجین ساری زندگی کہاں سے تو یہ گزارتے ہیں دیکھ لیں اگر جو بھی مراجین گزرے ہیں مراجین یہ چاریس پچاس سام کے مراجین نہیں فقط شیخ صدوق سے لے کر آج تک جو سارے کے سارے مراجین تھے کس طرح کس طرح تشیعہ کو محفوظ کیا ہے قسم سے اگر ہمارے ہاتھ میں تشیعہ ہوتی ہمارے ہاتھ میں تشیعہ ہوتی میں اور آپ انہوں نے شریعے اگر ہمارے ہاتھ میں تشیعہ ہوتی ہم تشیعہ کو بیج کر آگئے ہوتے ہیں برباد کر دیا ہوتا یہ تو ہمارے فوقعہ کے حال پر ہمیشہ سے تشیعہ ہے وہ علم وہ دور اندیشی وہ تعلیمات آل محمد علی مسلم جس کے ذریعے سے وہ جانتے ہیں کہ تشیعہ کی حفاظت تشیعہ دو مرحلیں یاد رکھی گا ایک ہے تشیعہ ایک ہے شیعہ اپنے بچوں جو جوانوں گے اس کا ترجمہ کر دوں تشیعہ کس کو کہتے ہیں تشیعہ وہ جو ممبر سے بیان کی جاتی ہے دین تشیعہ اب فکر تشیعہ جو تعلیمات آل محمد ہے اس کا نام ہے تشیعہ شیعہ کون ہیں شیعہ امیہ اور آپ ہیں شیعہ امیہ اور آپ ہیں دیکھیں پہلے آئم آئی اتھار مسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں زندگی آئم آئی اتھار مسلم کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد شیخ صدوق سے دیکھر تمام علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں یہ سارے کے سارے فاسق تھے نعوذب اللہ میں زالے یہ سارے کے سارے علماء نعوذب اللہ میں زالے دین سے گمرہ تھے یہ لوگ سارے ان کو فہم نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں تھی یہ فقط ممبر اور محراب کی حد تر محدود تھے ناؤزب اللہ میں ظالک نہیں توجہ کیجئے گا ایسا نہیں تھا دیکھیں ہمارے علماء کی زندگی کو کبھی دور پڑھ لیا کریں اس لئے کہ پتا چلے کہ کس طرح تشریعوں کی حفاظت کی ہیں ان علماء نے وجہ کیا ہے توجہ کیجئے گا نہ ابا کبا وجہ ہے نہ حوزید میں قمو اور حوزید میں نجب وجہ ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام بس توجہ کیجئے گا قرآن دو جہت کو بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر سانت سورہ آل عمران کے آیت نمبر سانت جس میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی آیات متشابہ بھی ہے ہمارے لوڑا آپ کے لئے آیات محکمات ہیں آیات متشابہ کیا ہے آیات متشابہ کے بعد میں روایات ہیں اور خود قرآن کے آیت بھی اشارہ کر رہی ہے قرآن کی آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کیا اشارہ کر رہی ہے کہ آیات متشابہ کیا یہ بھی قرآن کی عزیب آیت ہے کہ توجہ کی جگہا قرآن کیا کہہ رہا ہے آیت متشابہ کو کیا کرنا ہے جو اب روایات بیان کرتی ہے روایات صحیح بیان کرتی ہے روایات صحیح بیان کرتی ہے کہ آیات متشابہ کے بارے میں مومن کیا کرتا ہے آمن نبی اس پر ایمان رکھتا ہے اور کیا ایمان رکھتا ہے جو کچھ میری عقل میں آیا نہ ہے جو کچھ خدا بن مطالب میں ناصر کے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں کلوں میں عندے رب بنا اس حالت کا سارہ میرے رب کی جناب جانب سے وَمَا يَزَّكْرُ إِلَّا أُولُونَ الْبَابُ جو صاحبِ فہم ہوتے ہیں جو صاحبِ عقل و شعور ہوتے ہیں وہی فقط اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بس یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ میرے اور آپ کے لئے آیت ہے کیا ہے کہ اس کو صاحب میں پڑھیں جو آیتِ محکمہ کے اس پر عمل کریں لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کی ایک اور حقیقت ہے توجہ کی دیکھا قرآن کی ایک اور حقیقت ہے یعنی کوئی شیعوں کا اللہ قرآن نے کلاب کی حقیقت میں انہیں عرض کیا تھا توجہ کی دیکھا یعنی قرآن کی دوسری تعلیمات ہے کچھ اور تعلیمات ہے جو اسی چھہزار چھہزو چھہزار آیتوں کے ترمیان میں ہی ہے جو باطنِ قرآن کہلاتا ہے جو تاویلِ قرآن کہلاتا ہے اس کی اسٹین کو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کی اسٹین کو قرآن بیان کر رہا ہے لَوْ أَنَّ قُرْآنَا سُحِيِّرَدْ بِهِبْجِبَادْ قُتِّعَبِالْعَرْضِ اَوْ قُلِّمَا بِهِلْمُوتَا بھائی وہ سوریحالِ عمران کا سوریحالِ عمران نے جو قرآن کی ظاہری صورت کو بیان کی جو میرے اور آر کے لیے تھی اور قرآن کی حقیقت کیا ہے قرآن کی حقیقت یہ کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اب اسی قرآن کو اٹھا کر آپ پہاڑ پر رکھیں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے اسی قرآن کو آنکھ بند کر کے اٹھا لیں جت قصد کرنے ارادہ کرنے کہ مجھے فولہ مقام پر جانے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اسی قرآن کو مردے پر رکھیں کوئی حصر نہیں ہونے والا پس یہ کس قرآن کی بات کر رہا ہے خدا کس قرآن کی بات کر رہا ہے یہ قرآن کی رہا ہے لو انظر نہ حاصل قرآن حاصل قرآن ہن قرآن ہے چھے سو چھے سو چھے سو والا ہی قرآن ہے لو انظر نہ لو انظر نہ حاصل قرآن اللہ جب ان اللہ رائدو خارش متصدیانی خرشت اللہ تو تم دیکھو گے کہ لرزہ تاری ہو جائے گا لرزہ تاری ہو جائے گا رزی رزرہ سرہ ہو جائے گا ٹکرے ٹکرے میں تخصیم ہو جائے گا جب قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نظر کریں پہاڑوں پر ہم نازل کرتے ہیں کون سا پہاڑ کون سا قرآن یہی ظاہری قرآن نہیں یہی قرآن جو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہے پوری حقیقت کے ساتھ ہے پس آپ نے مراہدہ فرمایا یہ قرآن کی دو حقیقت ہیں دو حیثیت ہے آئیے ہمیں ایک اور مرحلے میں داخل ہوتے ہیں قرآن کی آیت وَإِنَّهُ لَقُرْآنُ قَرِيمٌ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اِنَّهُ لَقُرْآنُ قَرِيمٌ یہ قرآنِ قریم ہے فِي كِتَابِ مَقْنُونَ انسان اسی کو سمجھنے سے آجز ہے دیکھیں آپ مترجم کو دیکھ لیں جو بھی ترجمہ جو بھی تفسیر کر دی اِنَّهُ لَقُرْآنِ قَرِيمٌ یہ قرآنِ قَرِيمٌ ہے فِي كِتَابِ مَقْنُونَ یہ قرآن ایک چھپیوں ہی کتاب میں ہے کیا نہیں کیا مطلب سمجھنا آئے کچھ کتاب کیسے اندر کتاب کے اندر چھوٹ سکتی ہے بہر لہذا مفصلین عام طور زیادہ گفتگو میں رہتے پاس ہے اس میں نہیں کیا حقیقت کو سمجھ سکتے اس کی کیا حقیقت کو سمجھ سکتے اس کے بعد کا جبلہ بہت اہم جبلہ جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ لَا يَمَسُّهُ آمدر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن کی جیل پر لکھا ہوتا ہے قرآن کی جیل پر لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے یہی آیت لیکھو دی لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ جس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے بغیر حضو کے مچھو بھئی آیت کونسی آیت ہے آیت محکمی آیت متشاند ہے اس سے پہلے باری آیت کا جو ٹھکڑا تھا إِنَّهُ لَا قُرْآنُمْ كَرُونَ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ نہیں سمجھنا ہے مجھے تو کہ کتاب یہ قرآن ایک کتاب مقنون میں ہے ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے لہذا مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے آپ دیکھ لیجئے گا میرے لئے اگر آپ کو بھی میرے ساتھ اگر شریک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اعلان کرتے ہیں یہ آیت آیت متشاند ہے فِي لحاظ تو میرے لئے آیت متشاند ہے آپ کا کہت تحقیق کیجئے گا فِي کتاب مقنون کا کیا مانا ہو سکتا ہے ایک ظاہری مانا جس سے ہمیں خدا کی مراد سمجھ میں آئے ایک حد تک بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہوں کی جگہ ایک حد تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کی جو حقیقت ہے وہ مجھ سے اور آپ سے پوشیدہ ہے اللہ اللہ قرآن کریم فِي کتاب یہ لفظ ہے جو کتاب آیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پر کتاب کا لابود مراد کیا ہے کہ یہ شاید موقع تشبیح کنایا اشارہ آج کل بہت جانا ہے چن رہا ہے کہ تشبیح اور استحارہ پڑھایا جانا ہے وہ انشاءاللہ اسی میں کہیں سے دلدال دیں گے لیکن یہ کتاب کا لفظ یہاں پر کن معنوں میں استعمال کیا جانا ہے لیکن توجہ کیجئے گا فِي کتاب مقنون کہ قرآن کریم کو ایک کتاب مقنون میں رکھا اس کے بعد توجہ کیجئے گا اگر یہی تک ہوتے تو مفسرین بہت آسفاری سے پذلی گلی پکڑ کے نکل سکتے تھے اور کیا کہہ سکتے ہیں بڑی یہ تو خدا کوئی علم ہے لہٰذا اس کا علم خدا من مطال کے پاس ہے لیکن خدا من مطال خنجت کو تمام کیا اور یہ آیت بیان کی اور لا وَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَيْغُنُ جن کے دلوں میں کجی تھی جن کے دلوں میں سیغت یا تھا یہ تبیع نا انہوں نے اب کیا کہوں آیات مخکمات میں آیات متشابے میں نہیں آیات مخکمات میں خلق تفسیر کی ان کا کیا حل کریں گیا بھئی آیات متشابے کا تو سناتا ہم نے آیات متشابے میں تو قرآن نے بیان کیا آیات مخکم آیات مخکم کس کو کہتے ہیں جس کو ہم قرآن سے سمجھ سکے ہیں اس کو کہتے ہیں آیات مخکم اب دیکھیں قرآن آپ کی خطر میں عرض کیا لَا يَمَسُّو إِلَّا الْمُتَحْرُمُ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ اسے بغیر تحرط کے مجھو ترجمہ غرط ترجمہ ہے قرآن ترجمہ ہے یہ دروت پڑھتے ہیں محمد بھارا محمد بھارا لَا يَمَسُّو مَسْخ کس کو کہتے ہیں ظاہری مانا مَسْخ کا کیا ہے چھکونا مَسْخ کا مانا کیا ہے چھکونا مَسْخ کرنا اچھا شاید مَسْخ اور مَسْخ میں لوگات کے احتوار سے شاید فرق ہو مین سین ہے مَسْخ یہ ظاہرا بحثہ بزاہری صحیح ہے یہ یہ ہاتھ پھیلنے کو کہتے ہیں فَمْسَخُ لُوْسَخُمْ فَمْسَخُ مَسْخُمْ مَسْخ 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 مَسْخُمْ قرآن کو اب کیا ترجمہ کروں جو معنی مجھے بیان کرنا ہے اس کی حساب سے ترجمہ کرنا ہوگا اگر مجھے بغیر حضوں کے نا چھو تو اس کا پیر ترجمہ کرنا ہے تو کیا ترجمہ کروں گا کہ بغیر حضوں کے مَسْخُمْ نہیں مَنَا کیا ہے نیگیٹیو آرڈر ہے مَنَا کیا ہے مَسْخُمْ ایک اور دوسرا معنی وہ کہہ لَا يَمَسُخُمْ اچھا اب یہاں پر مَسْخَمْعَنَا تو بازے ہوگی نا چھونے کا معنی ہے چھونے کا معنی ہے چھونے کا معنی لیکن ہم چھونے کا معنی نہیں کریں گے ہم چھونے کا معنی نہیں کریں گے پھر کیا معنی کریں گے اور کیوں مگر دلخواہی ہے مرضی ہے یہ کسی لفظ کا کوئی بھی معنی کرتے نہیں لفظ آئیئے متحرون میں پہلے متحرون کے معنی کو سمجھ جائے تو معنی بہت آسان ہو جائے گا سمجھ جائے اور پھر آپ کی خدمت میں یہ بھی ارز کر دوں کہ آیات محکمات میں کس طرح خیانت ہوتی ہے آیات محکمات میں کس طرح خیانت ہوتی ہے اس کو بھی ملحصہ فرمائیں گے دلخ پڑھیں محمد بارے محمد بارے خود توجہ کیجئے آپ متحرون مین توائیں دو چشمی ہے رے واو نون متحرون تو حضر مسائل پڑھنے والے جانتے متحرات وہ اس میں فائد ہے اس میں مفہول ہے متحرون ایک لفظ ہے متحرون تھوڑا سا میرے ساتھ رہی گا معنی سمجھ جائے گے تو انشاءاللہ محوز ہوگے انشاءاللہ اس سے فائدھا کریں گے توجہ کیجے گا متحرون اور دوسرا لفظ ہے تاہرون دو نو پلورل کا سیغہ ہے دو نو جماں کا سیغہ ہے تاہرون کس کے کہتے ہیں جب ہمجھوزو کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں باپ ہو جاتے ہیں تاہر ہو جاتے ہیں جب مجھوزو کرتے ہیں تو تاہر ہو جاتے ہیں جب ہم جسل کرتے ہیں معتبر غصل اب یہ بھی ایک مسئلہ شریح موتبر غصل ہونا چیئے موتبر غصل کرتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تاہر ہو جاتے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ تو یہ ہے تاہرون یہ ہے کیا تاہرون تاہرون کا معنی کیا ہو گیا پاک ہونا واضح تاہرون یعنی پاک ہونا موتاہرون کا مطلب کیا ہے جب کسی چیز کو پاک کر دیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی توجہ کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا موتاہرون یعنی جب کوئی اور شخص ہو اور کسی اور کو پاک کر رہا ہو تو میں بن جاؤں گا موتاہر وہ چیز کیا ہوگی موتاہر اس کو پاک کیا گیا ہم کب موتاہر ہوں گے کب موتاہر ہوں گے جب ہم مردے ہوں گے جب ہم مردے ہوں گے نا جب ہم کو غسل دینے والا غسل دے گا تو ہم کیا کہنا ہے کہ موتاہر ہمیں پاک کیا گیا جب ہم زندہ تھے تو کیا ہوتے تھے پاک ہو جاتے تھے کیونکہ خود اپنے آپ کو پاک کر رہا نا تو پاک ہوتے تھے جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو ان کو کیا کہا لگا پاک کر دیا گیا ساتھ ہے میرے تاہرونیا نے پاک ہو گئے موتاہرونیا نے پاک کر دیا گیا قرآن نے اگر یہ کہا ہوتا لا يمسو الا تاہرون توجہ کیجئے گا قرآن نے یہ نہیں کہا لا يمسو الا تاہرون نہیں کہا اگر لا يمسو الا تاہرون کا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یاد رکھنا جب تک تم اپنے آپ کو پاک نہ کر لو جب تک تم تاہرون کی حالت میں نہ جاؤ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ قرآن کے حال پاک تمہیں چھونا تو تاہرون نہیں کہا بلکہ کیا کہا لا يمسو الا متاہرون جب تک انسان متاہر کی حالت میں نہ پہنچے متاہر تو ہم تو اس وقت ہوں گے جب ہم مردے ہوں گے اور جب ہم کو غصت دیا جائے گا تب ہی ہم متاہر بنیں گے کیونکہ پاک کسی نہیں کیا اور ہم کو پاک کیا گیا یہاں تک میرے ساتھ ہے خوب اب آئیے بڑے مشکل میں آ گیا مفسر کیا مشکل میں آ گیا ایک طرف سے کہا کہ بھئی مت چھو مت چھو دو ترجمہ کر رہا ہوں گے آپ پہ مت چھو یا نہیں چھو سکتے ہو یہ مجبوری ہے بیرے دو مانا انشاءاللہ آگے اس مطلب کو مزید بازے کر سکوں گا شاید مت چھو یا نہیں چھو سکتے ہو مگر جب تک پاک نہ کر دیا جائے خدا ہے پاک تو ہم اس وقت ہوں گے جب مردے ہوں گے اور جب مردے ہوں گے تو چھونے کی بات ہی نہیں آئے گی اب تلاش کیجئے قرآن میں کہ کوئی ہے جو اس دنیا میں متحر ہو جن کو بات کر دیا گیا ہو تو ہمیں آئے تطہیر نظر آتی ہے انما یونید اللہ لے یوسیب عنکم رجس اہلالبیت ویتاہی لکن تطہیرہ کہ خدا مانے متعانے آل محمد کو پاک کر دیا تمام رجس محمد کو پاک کر دیا تمام رجس اہلالبیت محمد کو پاک کر دیا تمام رجس اہلالبیت بس قرآن کے نہیں کہا قرآن تاہرون مس نہ کرے جب پر تاہرت کے حالت میں نہ ہو انسان مس نہ کرے یعنی موضو کر کے مس کرے بس یہاں سے تاہرون کا معنی متاہرون کا معنی ہوگی آوازیں متاہرون یعنی جس کو پاک کر دیا اور کس کو پاک کیا آہی تطہیر بیان کرے خدا نے ارادہ کیا ہے خدا کا ارادہ کیا ہے توجہ کیلے گا خدا نے ارادہ کیا خدا جب ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کون کہتا ہے وہ چیز بہو جاتی ہے اب یہ آہی تطہیر میں بہت ساری اور گفتگو ہیں لیکن کیا کریں مجال اس کی شان نہیں ہے کیا ہم علمی گفتگو کریں معذرت چاہتا ہوں ایک دور پردے محمدواری ارادہ کیا ہے کہ یہاں پر ارادہ کیا ہے اور کس طرح ان آیات کا غیر توجہ کریں ہمارا فقیر ہمارا علماء ہمارا متقلم علماء اکرام کیا کرتے ہیں انہیں سارے شبہات کے جوابات دیتے ہیں کہ آیت اتھیر کو کس طرح آل محمد کیا ہے آیت اتھیر آیت اتھیر جو عصمت آل محمد پر دلالت کرتی ہے اس وقت کسے کہتے ہیں جہاں خطا نہیں ہے نسیان نہیں ہے پھول نہیں ہے اشتبا نہیں ہے تمام قیوب سے جائے آلوسی کو دیکھئے آلوسی اہل سنت کا مفسد ہر قسم کا عیب ہر قسم کے عیب سے خدا علی مطالعہ رجز رجز کو دور کر دیا ہے دور کر دیا ہے آل محمد علی مسلم سے یا اگر اس کو ممکن ہے ٹیکنیکلی جو اہل سبان حضرات ہو وہ ممکن ہے ہمارے جملے پر اعتراض کرے لیکن ان اعتراضات یہ جوابات دی ہیں دور کر دیا ہے اگر اہم طور پر ترجمہ دیکھیں تو دور رکھا ہے اگر جو ترجمہ کیا ہے انما لیوز ہوا دور کر دیا نہیں دور رکھا ہے قریب ہی آنے نہیں دیا بہرحال اب وقت میں بنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر عربی میں یہ دو معنی کے لیے آتا ہے ایک میں ساتھ دیتوں ایک میں ساتھ دیتوں کیا آیا قرآن میں انما یورید اللہ لیوز ہوا لیوز ہوا کا مطلب کیا ہے ہم جو صحیح ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے لیوز ہوا ان کو برائیوں سے دور رکھا کم ہونا نہیں یہ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں وہ حدیث کو بھول گئے جو خطیم مرتبط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے جس کو شیعہ سننے نے بیان کیا کیا بیان کیا توجہ کی جگہ کیا بیان کیا کہ جو کھانے سے پہلے نمک چکتا ہے خدا اس کو ستر بیماریوں سے دور کرتا ہے یا دور رکھتا ہے ایسا ہے کہ پہلے ستر بیماری آئیں گی پھر جائیں گی توجہ کر رہے ہیں اس میں بھی لفظ خوضہ ہے زہابہ خوضہ ہے مسلمانوں نے کتابوں اپنے فقی کتابوں میں یہ حدیث کو بیان کیا ہے اس میں بھی لفظ زہابہ ہے یعنی خدا اس کو ستر بیماریوں سے جس طرح میکسلیشن کا فائدہ اگر جو بول جو کہتے ہیں میں کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں تبلیغات نہیں کر رہا ہوں تبا جو کہ آپ نے یادت میرے ساتھ ہیں بس بس اب آئیے اب اس آیت کو ترجمہ کریں مس کا معنی کیا تھا مس کا معنی کیا تھا چھونا لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحْرُونَ اب اس کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے سوائے جن کو پاک کیا گیا کیا مطلب چھو نہیں سکتا ہم تو صبح و شام چھو سکتے میرے ساتھ رہیے گا آخری نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں میں صبح و شام اس قرآن کو چھو سکتے یا نہیں چھو سکتے قرآن کہنا ہے سوائے مُتَحْرُونَ کے کوئی نہیں چھو سکتا ہے بس پتا چلا آپ کی خدمت بیان کیا ایک ظاہری قرآن ہے ایک قرآن کی حقیقت ہے جس کو راست کنا پھر ایک جانتے ہیں نہیں چھو سکتا یعنی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جن کو خدا بلد مطال نے پاک کیا ان کی علاوہ کوئی بھی نہیں جو قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکے قرآن کی حقیقت کو پہچان سکے اور جو قرآن کی حقیقت کو پہچانے گا جو قرآن کی حقیقت کو سمجھے گا وہ کس مقام پر ہوگا جس کو قرآن نے کہا لَوْاَنَّ قُرْآنَن سُحِيَرَ الْبِحِرْجِبَاد اور قُتِّيَعَدْ بِحِرْعَدْ اور قُلْ لِمَا بِحِرْمَوْتَائِبْ دلوح پڑھتے محمد وعالی محمد وعالی توجہ فرمائے یہ قرآن کی حقیقت لا يمسوهو اللَّا الْمُتَحَرُون یہ آیت بتا رہی ہے کیا بتا رہی ہے یہ آیت بتا رہی ہے ایک قرآن کی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کیا معنی کہ ہم نے جس حقیقت کو کوئی درد نہیں کر سکتا ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے یہ معنی ہم نے کہا سکیا مُتَحَرُون کے قلیلے سے لفظِ مُتَحَرُون بتا رہا ہے یہاں بھر مص سے مراد مص سے ظاہری نہیں ہے بلکہ مص سے روحانی اور مدرب مص سے ادرا کی ہے ادرا کے محلے میں آپ سمجھے میں آیا اِنَّهُ لَقُرْآنُ قَعِيمِ فِي كِتَابِ مَقْنُون ہم نے ایک مقنون مقام پر رکھا ہے اس کو کس کا علم دیا ہے اس کو راسخون فِلِل کو ہم نے بتلایا ہے اس کا راستہ راسخون فِلِل اس مقام پر پہنچ سکتا ہے يَلَا يَمَسُّو إِلَّا الْمُتَحَرُون اب خیانت کرنے والوں میں جو ترجمہ کیا ظاہر ہے آیت کونسی تھی مجھے شابی تھی یا محکم تھی آیت تو محکم ہے لہٰذا یہاں دے تو ہر مفصر قرآن پہنچ سکتا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کوئی دنی اس آیت کو پڑھے گا وہ تو سمجھ جائے گا لہٰذا اب کیا مانا کریں کیا مانا کریں لہٰذا مانا کرنے والوں نے مانا کیا کیا لَا يَمَسُّو اللہ المتحرون یعنی قرآن کی حقیقت کو کوئی نہیں پاہ سکتا سوائے ملائکہ کے یہ ملائکہ کام سے ناظر ہو گئے بھئی ہدایت دینے کے لئے ملائکہ آئیں گے یا کوئی بشر آئے گا بھئی قرآن ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے ایک کلمہ اس کا ہدایت کا کلمہ ہے اب مجھے بتائیے خدا ہم نے مطالبے تو بشر بھیجا ہی اسی لئے تھا کہ من انفو سے ہم ان کے نفسوں ہی بھیجیں تاکہ یہ اعتراف نہ کریں کہ ہم ان کی بات کو نہ مانیں گے ان کے ہی نفو سے بھیجا انہی کے انفو سے بھیجا کہ وہ روایت کے مطبع پہلی تخیرے میں جس کی طرح اشارہ کیا تھا آج دو جھوڑے اس مزید روایت کے بعد میں سن لیجے وہ کونسی روایت تھی حسین مل روک کے روایت تھی جس کے بارے میں میں آپ کی خیدت میں عرض کیا تھا کہ کبھی موقع مریا تو آپ کی خیدت میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں امام نے کیا فرمایا امام فرما جاتے نے حسین بن روک کہتے ہیں حسین بن روک کی روایت ہے کہ جس کی آخر میں کیا کہا تھا حسین بن روک نے کہ جو کچھ سنا ہے وہ حجتِ خدا سے سنا ہے کہ خدا نے مطالبے انسان کو خلق کیا خدا نے مطالبے جب انسان کو خلق کیا تو ان کی ہدایت کے لئے خود انہی کے نفوس سے بھیجا کیونکہ غیر کو بھیجتا تو یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے ماننے والے نہیں تھے لہٰذا انہی کے نفوس سے بھیجا جب ان کے نفوس سے بھیجا تو یہ کہنے لگے بھئی یہ تو ہماری طرح ہے ہماری طرح کھاتا ہے ہماری طرح پیتا ہے ہماری طرح بازار پر گھونتا ہے تو لہٰذا خداوت مطالع نے کیا عطا کیا موجزہ عطا کیا جب موجزہ عطا کیا تو دیکھا کہ یہ تو بہت ہی عظیم لوگ ہیں لہٰذا ان کو خدا سمجھنے بیٹھے توجہ کیا پر جو جتنا صاحب اعجاز ہوگا وہ اتنا خدا سے قریب انسانوں کو نظر آئے گا جو جتنا صاحب اعجاز ہوگا کون سیادہ صاحب اعجاز ہے حضرت عیسیٰ یہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ ہے حضرت موسیٰ یہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ ہے حضرت آدم یہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ ہے انشاءاللہ کل اگر مجھے موقع ملا اگر چاہے آج اعجاز تھا کہ اس آیت کو اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہی علم رحصفون فی علم کا مقام کیا ہے اور یہ علم کی تاثیر کیا ہے علم کا اثر کیا ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کی خطبتیں بیان کروں گا لیکن یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں کیا خلاصہ کیا ہو گیا خلاصہ یہ ہو گیا لَوَنَّ قُرَانًا قرآن کی حیثیت قرآن کی پاور قرآن کی اسٹرینٹ آپ نے دیکھ لی کیا ہے قرآن کی اسٹرینٹ سُوئی ربی ہے جبار اور کُتی عبیل عرض اور کُل لِمَا بِل مُوتا میرے ساتھ ہے نا میرے ساتھ ہے آئیے ہم کہیں اور نہیں جاتے ہیں تھوڑا قرآن سے باہر جاتے ہیں تھوڑا قرآن سے باہر جاتے ہیں اور کہاں جائیں گے تفسیرِ کشاہ زمکشری کی خدمت میں جاتے ہیں کیونکہ کسی شیعہ نبایت بولے کر آنگا تو پھر کوئی فتوہ لگتے گا وہ لوگ کا لہٰذا کہاں سے دیکھا رہا رہا ہوں زمکشری کی تفسیر سے دیکھا رہا ہوں توجہ کیجئے گا یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں آپ لوگ سب سے سنی ہیں حدیث سب سے سنی ہیں شاید حوانہ ایمپورٹنٹ ہے حوانہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میرے ساتھ انشاءاللہ حدیث آپ لوگ کی سنی ہوئی ہے حدیث کوئی نہیں نہیں سنا رہا لیکن چونکہ بات کا ارتباط ہے کیا ہے ارتباط کیا کنیکشن ہے کہ قرآن کیا ہے سوئیے لگ بہت جوار قرآن کی سٹرینٹ کیا ہے کہ بہار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ملتفل کر دیتا ہے کونسا قرآن یہ قرآن 6666 جو دو جلدوں کے درمیان یہ آیتوں کے پر مجتمل ہیں یہ حقیقت قرآن وہ حقیقت قرآن کہاں ہے فی کتاب مغنون وہ کتاب مغنون جو ہمارے لئے ہیں وہ کتاب مغنون کیا ہے ہمیں جو آتا سمجھ میں آیا اس کا ایڈرس وہ ہے قلب مبارک محمد و آل محمد علیہ السلام یہ قرآن کریم فی کتاب مغنون کہاں رکھا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہمیں تو اس کا ایڈرس سمجھ میں نہیں آیا لیکن دنیا میں جو ہمیں نظر آئے وہ کتاب مغنون کون ہے وہ قلب مبارک محمد و آل محمد ہے وہ قلب مبارک محمد و آل محمد ہے لہذا قرآن کیا دا ہے لَوْاَنَّا قرآن کی حقیقت آئیے زمک شریف زمک شریف آیت کونسی ہے آئیے مباہرہ قلتالونا دو اپنا نوابناکم انیسانو انیساکم آخر میں سمنابتہی اس کا موبائلہ کرتے اور جو جھوڑا ہے اس پر کہوں گا تو پھر کچھ کچھ ہیر ہو جائے گی یہاں تک میرے ساتھ ہے نا یہ آیت یہ آیت یہاں تک بازے میرے ساتھ آئیے زمک شریف کون ہے زمک شریف اہل سنت کا مفسر کوئی شیعہ نہیں لکھ رہا ہے اہل سنت کا مفسر اور بات مفسر ہے بات مفسر کی بارے میں تحمد لگائی گئی ان کی اعتبار سے کہہ رہا ہوں تحمد لگائی ان کی اعتبار سے کہہ رہا ہوں تحمد لگائی کیا تحمد لگائی کہ بھئی یہ شیعہ کی طرف مائل ہے زمک شریف کہیں سے شیعہ کی طرف مائل نہیں ہے وہ اپنی کتاب تفسیر کشاف میں اسی آیت کے زیر میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب ختمی مرتبت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب پنچتن ہے پانچ یہ نور جب مکمل ہوا عجیب ہے توجہ کیلئے کہ یہ واقعہ یہ واقعہ عجیب ہے لیکن بہران یہ پنچتن جب یہ نور مکمل ہوا جب چلے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کرنے مباہرہ کرنے کے لئے بھئی کسی کو کنمنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں یا علم کے لحاظ سے یا مباہرہ کے لحاظ سے یعنی جو علم سے نہ سمجھیں پھر ان کی ساتھ سوائے مباہرہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے توجہ کیا آپ نے یعنی آپ توجہ کریں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جیسے حسدی عیسائیوں اور نصرانیوں کو کنمنٹ ہو کر دیا تھا لیکن قبول نہیں کیا تو نہیں کیا اب اس کے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کچھ ہی ہو سکتا تھا الاہی حد جب یہ نور خمسہ جب پانچوں نور چلا آپ نے سننی ہوئے حدیث ہے تو بہت بیان کر رہے ہیں یہ انپورٹنٹ ہے اللہ مجلسی بیان نہیں کر رہے ہیں شیخ تومسی بیان نہیں کر رہے ہیں شیخ صدو بیان نہیں کر رہے ہیں کوئی شیعہ بیان نہیں کر رہے ہیں کون؟ سمک شری اپنی تفسیر تفسیر کرشاہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ نجران کی عیسائیوں نے جب ان پانچوں نور کو آتی دیکھا تو کیا کہا فلا نباہروں ان سے مباہرہ مل کرنا وہ عیسائی کہہ رہا ہے کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے مسلمانوں کو عرفان ہی نہیں تھا مسلمانوں کو معارفت ہی نہیں تھی اگر وہ زمانے میں مسلمانوں کو معارفت ہوتی پوری دنیا پر حکمت ہو جی آل محمد علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نجران کا رہنے والا عیسائی کیا کہہ رہا ہے میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے اگر دعا کرے کہ پہار اپنی جگہ سے حرکت کر جائے تو ایک لمحے کے پہار اپنے مکان پر اپنی جگہ پڑھنے ہی ٹھہرائے گا خدا اب اس پہار کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا یہ اگر کہ نجران کی عیسائی کی کم معارفت ہی تھی قرآن کا عید نہیں تھا اسی عیسائی کے بعد اگر قرآن پڑھا ہوتا اور قرآن کی یہ آیت جانتا اور قرآن سے آیت لو انہ قرآن تو یہ رب ہے جبات کہ اہل قرآن کی مقام یہ ہے کہ اگر پہار کو حرکت کرے خدا سے اگرچہ جو کچھ ہوتا وہ بھی اس دلہ ہے لیکن خدا نے ان کو طاقت دی پہار کو حرکت دے کن فا یکن کرے تو پہار کے جگہ کو چھوڑ دے توجہ کیا آپ نے وہ نجران کرنے والا عیسائی اعتراف کر رہا ہے وہ لکھنے والا کون ہے لیکن اس کی بہوجود جب آیت کی تفسیر میں آتے ہیں تو کہتے لا يمسو اللہ المتحرون متحرون سے برا ملائکہ ہے عجیب ہے یعنی بازے قرآن کی آیت ہے آیت اتھین لفظ آیا یتاہرہ کا پاک کیا ہے اور جن کو پاک کیا جو سے کیا کہتے ہیں متحرون کہتے ہیں ایک سی سیمپل سی عربی ہے ایک ہی ٹوپلس شفور عربی ہے کہ خدا نے پاک کیا جس کو پاک کیا گیا تو وہ متحرون آگتے ہیں اور لا يمسو میں متحرون آیا تھا لیکن کیا کرے جن کے قلوب میں سیخ ہو ان کی ہدایت کے لئے سوائے خدا و اندر مطال کی طرف سے اگر کوئی موجیزہ ہو جائے تو موجیزہ ہو جائے ورنہ سعادہم اللہ خدا مزید ان کے مرز میں اضافہ کرتا ہے اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت کرتا ہے ورنہ بحرم ان کا اور خدا اور خدا کا معاملہ ہے لیکن آپ پہ ملائزہ فرمائیں یہ ہے قرآن کی حقیقت یہ ہے راز ہونا فر علم کل آپ کی خدا میں انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ والعزیز اب دو گفتگو ہمارے لہ گئی بحضر زائد جی دو گفتگو لہ گئی ہے اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خود قرآن کی آیت سے آیت سے آیت استفادہ کیا جا سکتا ہے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ راز سے خونا فر علم یہ راز سے خونا فر علم یہ جو آیت ہے لا یالم تعبیل ہو اللہ یہ اللہ پر سٹوپ کرنا ہے یہ راز سے خونا فر علم پر سٹوپ کرنا ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدر بیان کروں گا لیکن آپ کے لئے انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کیا کہہ رہے خورآن کہ متشابر کا علم متشابر کی تعبیلات کو کوئی نہیں جانتا ہے مسلمان اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں سوال خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے روایات روایتِ صحیحہ روایتِ معتبرہ تحدِ تواتور روایات ہے آل محمد بیان کرتی ہے کیا بیان کرتی ہے کہ لا یالم تعبیل ہو کہ قرآن کی آیات کی متشابر کو کوئی نہیں جانتا ہے سوال خدا کے اور راز خونا فر علم کے یعنی راز خونا فر علم بھی انہی روحوں میں سے ہے جو قرآن کی آیات کے تعبیلات کو جاننے والے ہیں یہ کل انشاءاللہ آگے شکر میں خودِ آیات سے انشاءاللہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا آیت میں کوئی کرینہ ہے آیت میں کوئی اشارہ ہے آیت میں کوئی علامت ہے جس سے ہم نکال سکے کہ راہ سے خونا فر علم کو کہاں عطف کرنا ہے یعنی اللہ کی ساتھ پر عطف کرنا ہے اور یہ ترجمہ کرنا ہے کہ تعبیلِ قرآن کو اللہ جانتا ہے اور راہ سے خونا فر علم جانتے ہیں یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جو راہ سے خونا فر علم کے جاننے والے ہیں جو راہ سے خونا فر علم میں ہیں حقیقتِ قرآن کے جاننے والے ہیں حقیقتِ قرآن کے جاننے والے ہیں اور پھر یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جب نو کے نیزہ پر بھی ہوتے نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہی وہ ہستیاں ہیں کتنا آل محمد کو نیچے لے کر آئیں گے کتنا آل محمد سے اپنے آپ کو کمتہر کریں گے اللہ اکبر ہائے سید سجاد شام کا بازار ہے سید سجاد کی کن کن مصیبتوں کو یاد کریں سید سجاد چونتیس سال ایک سٹھی جی کبہ ہے نا کربلا ایک سٹھ سکسٹی ون ہیجلی کا واقعہ آپ کی شہدت کب ہوئی پچانبے ہیجلی نائنٹی فائیب ہیجلی چونتیس تھرڈی فور یر میرا چوتھا ایمام کس طرح گریا کر رہا ہے میں آپ کی شدتوں بیان کیا ہائے پانی دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے کھانا دیکھا تو آنسو آگئے ہائے کسی بچے پر نگا پڑ گئی تو علی ازغر یاد آگیا ہائے سید سجاد ہائے سید سجاد کی کن کن غربتوں کو یاد کریں کن کن مسیبتوں کو یاد کریں ہائے اگر ہم اثر آشور سے اثر آشور سے مطالعہ کرنا شروع کرتے تو سید سجاد کی عجیب غربتیں نظر آتی ہیں سب سے پہلی غربت جو تاریخ نے بیان کی سب سے پہلی غربت جو مسیبت امام سجاد کی بیان ہوئی وہ یہ کہ جب میرا مولا فرزند زہرہ مولا حسین جب آخری رقزب کے لیے سید سجاد یہ شہمین میں آ رہے ہیں تنہا نہیں آ رہے ہیں اپنے ساتھ شہزادی زینب کو بڑا کو لے کر آ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا اپنی بہن کو کیوں لے کر آ رہے ہیں تو عجب نہیں کہ مولا یہ کہے ہائے اگر جوان بیٹا پورے باپ کی صحابت کو دیکھے تو کوئی تو ہو جو بیٹا اور باپ اور بیٹی کو جدہ کرنے والا ہو بس ایک منتبہ سید سجاد کو غشی سے پیدار کیا ہائے ایک منتبہ سید سجاد پیدار ہوئے باپ کو زخموں سے چون دیکھا طلب کا سوال کیا آئینہ امی حبیب بابا آپ کا یاملت کیا ہو گیا میرا چچا حبیب کا میرا چچا حبیب کا میرا مولا کہت ہے قد قدر میرا ساتھی حبیب مارا گیا ایک منتبہ طلب کا سوال کیا آئینہ امی مسلم نو سجا میرا چچا حبیب مارا مسلم نو سجا کہا میرا مولا ایک ایک صحابی کا سوال کر رہا حسین ابنہ نے قد خو دل قد خو دل کہہ کا جواب دے رہے طلب کا سوال کیا آئینہ اخی علی اکبر میرا باہ علی اکبر کہا کہا قد خو دل قاسم قد خو دل سنینی ازادہ رو مقتر نے نہیں کہا ایک منتبہ حبیب سید سجاد نے طلب کا سوال کیا آئینہ امی حبیب بعض مقاتر نے بیان کیا اب مولا میں نہیں کہا قد خو دل سید سجاد سب کی شہدتوں کو سن سکتے تھے آئے چچا ابباس کی شہدت کو نہیں سن سکتے ایک دمچ کہا بیٹا بس یاد رکھنا خیبوں میں اب مردوں میں تمہاروں میرے سوا کوئی نہ رہا آئے سید سجاد آئے سید سجاد ایک منتبہ خدا حافظ کیا بس آساداروں مسائم شروع ہوئے سید سجاد کے کربلا میں کیا ہوا شامِ غریب آئے کبھی پسٹر کو چھنا گیا آئے میرا مولا کس طرح اس منظر کو دیکھا ہوگا ٹی بیوں کے سروں سے نیزوں کی ہنیوں سے چادروں کو چھنا گیا ایک مرتبہ سید سجاد کربلا سے کوفا کوفے سے شام شام کا شام کا زندان آیا شام کا زندان ایک مرتبہ شہزادی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے ہای سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے ہای کبھی تین دن بعد اپنے بابا کے لئے قبر کو کھوڑ رہے اور کبھی زندان شام میں اپنی سکینہ کے لئے قبر موسیقی جو جیس مشکلات میں گرفتار ہے بچو کی تانیم بچو کی شادی گھریل و مسائد بحق محمد و حال محمد بحق سید سجاد خدا حضر تمام مومن منات کی تمام مشکلات کو دور برما جو مومن منات حج و زیارات کی مشتاق ہے بلخصوص زیادہ سید شہدہ کے خدا حضر تمام مومن منات کو اپنے گھر و رہنے بیت اور بلخصوص مولا حسین کی زیادت نصیب برما حاضر مجلس مومن منات ان کی متعلقی میں جو بیمار ہے دنیا پر جہاں جہاں شیعان امیر المومنی بیمار ہے حق ہے محمد و آل محمد خدا حضر تمام مومن و منات کو صحت آج اور کامل عطا فرما خدا حضر تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی اصبت کا واسطہ حاضر مجلس مومن و منات کی مرہومی منتظمین کی مرہومی کل مرہوم مومن و منات جو اس دنیا سے جا جگہ ہے خدا حضر تمام مرہوم مومن و منات کی مغفرت فرما جوان مرسومین میں جگہ عطا فرما خدا حضر محمد و آل محمد کی اصبت کا واسطہ اپنی آخری اجت امام عصر زمان سلام علیہ رہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسان و قرار فرما ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم سے راتی و خوشنود ہو جائے ایک سور فاتحہ کلتماع سے مرہوم حضی حسن علیہ سیوانی مرہوم سجاد حسین مرہوم سجاد حسین رجبہ دی مکھی مرہوم قلام اباس رجبہ دی مکھی مرہوم حسن علیہ سلمان مسخدی مرہوم مولیرہ مہدی علی رحمت اللہ مرہوم شبیر حسین فرشتہ پانیوانی فرنی کے تمام مرہومین اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہو کل مومن و منات کیلئے سور فاتحہ مرہوم شبیر حسن علیہ وسلمان